موسیقی میں دیش کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان ورط نہیں جائے گا موسیقی حکومت کے کوئی اقتماد بھی نہیں ہے یہاں اللہ تعالی نے جو چشمیں پیدا کیے تھے وہ بھی بند کی ہوئے ہیں حکومت نے ہمارا دریاء چھین لیا ہے دو دریاءوں کی سرزمین ہے مظفر آباد دریاء نیلم کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اور مظفر آباد شہر اس وقت پانی کے شدید ترین بوران کا شکار ہے اس کے باوجود گئی ہے چشموں اور دریاءوں کی سرزمین ہے اس وقت جہاں پہ میں رہ رہا ہوں اس کو اولڈ سٹی کہتے ہیں وہاں پہ تو پانی ہر وقت موجود ہرتا ہے چار دن سے وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے باقی شہر کی تو بہت ہی الگ ہے سرکس والے آگئے تھے بچھلے دنوں تب صفائی ہوتی ہے ورنہ اس پارک کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے میرا نام عمر ہے میں یہی پہ رہنے والا ہوں اگر اس میں کرونہ روپے حرج کی جاتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ آپ کے سامنے کا آل ہے ایک حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ چور تھے انہوں نے یہ کیا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے پارکوں کا آل دیکھیں گے یہ بھی ٹوٹے ہوئے اندر ٹوٹے ہوئے سب کچھرا جو بھی کچھرا آتا وہ یہی پہ پھینکتے ہیں ایک ڈمپر آتا وہ پھینک جاتا ہے دوسرا آتا وہ پھینک جاتا ہے اگر نظم و ضابط ہوتا تو یہ کام ہوتا ہی نا بس ایک کہتے ہیں کہ حکومت آئی وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے دوسری حکومت آئی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے سب چور ہیں کچھ ایسے ہم نے اقدامات کیے ہوئے ہیں جس سے ہمیں شرمندی ہو رہی ہے یہ چونکہ آزادی کا بیس کیمپ ہے اور اس بیس کیمپ میں ہم نے اس قدر اپنی رہائشیں ہیں اور جس طرح کہ یہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی وزیراعظم ہاؤس اتنے کروڑوں کی لاغت سے بنا دیا لیکن اس شہر میں ایک ریسرچ لیبارٹری نہیں ہے اس شہر میں ایک ٹیکنیکل انسٹوٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اس پہ چلنے والا تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور بہتر تعلیمی ادارے اور ریسرچ انسٹوٹ بناتے اور اچھے ہسپتال بناتے تو یہاں پر ہم نے یہ کروڑوں کی لاغت سے بہتر بنگلے بنا دیئے اور بیس کیمپ کی جو بنیادی شکل تھی اور بنیادی جو مقصد تھا ہمارا وہ اس سے جو ہے بری طرح متاثر ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے جی اس وقت شہر کی صورتحال یہ ہے کہ تین سال گزر گئے اس حکومت کو اور جو بجٹ منظور ہو رہا ہے اس میں سے ترکیاتی بجٹ میں سے یہاں پر کوئی ایک رپے بھی نہیں لگایا جا رہا ماضی میں اس کا بجٹ جو آزاد کشمیر کے جو بجٹ تھا ترکیاتی وہ گیار عرب تھا اب ایک سو دس فیصد بجٹ جو ہے وہ اس میں ترکیاتی بجٹ اضافہ ہو چکا ہے اس وقت ساڑھے چوبیس عرب جو ہے وہ بجٹ مل رہا ہے اور اس کے بہت وجود دار رکومت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے جی سڑک پر ہم کھڑے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ تعمیر کی گئی تھی اسی طرح یہاں پر کوئی پارک تعمیر نہیں ہوا کوئی سکول نئے تعمیر نہیں ہوا اسپتاروں کو صورتحال آپ کے سامنے ہے سیورج عبر رہی ہے یہاں پر بلدیہ جو ہے وہ ناکام ہے بلدیہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سالانہ کروڑوں روپے جو ہے اس کی آمندن ہے اور اسی طرح ترکیاتی دارہ اور بلدیہ کی آپس میں جو ہے وہ ایک چپکرش ہے ایک جنگ ہے اختیارات کی جنگ ہے اور جو سیاسی جو ایڈمیسٹری تحینات کی ہیں ان کی جلچسپی نہیں ہیں پھر جو ترکیاتی فنڈز آتے ہیں جس میں بزیعظم انفرسٹرکٹر پروگرام ہے اور لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ہے وہ صرف اپنے سیاسی جو عللے تعللے ان میں تقسیم کیا جا رہا ہے ایک گلی کی تعمیر کرنے کے لیے اگر تین لاکھ روپے ان کو دیے جاتے ہیں وہ وہاں پر وہ پچاس ہزار بھی اکر لگا لیں تو پھر بھی ایک بندہ کہے کہ کوئی فنڈز لگ رہے ہیں